پی ٹی اے کی طرف سے ایک بہت بڑی نیوز آگئی ہے کہ جو بیس اکتوبر کو جو ڈیوائسز جو موبائل بند ہونے والے تھے وہ اب بند نہیں ہوں گے بلکہ پی ٹی اے نے وہ تصدیق کا جو عمل ہے اس کو ابھی فیلال جو ہے اس کو منسوق کر دی ہے تو اس کے بارے میں نے یہ پہلے ایک ویڈیو بنا کے ڈیٹیل بتائی تھی کہ کیسے ویریفائی کرنا ہے موبائل کو اگر کسی نے نہیں دیکھی تو میں اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ اس کو دیکھ کے اپنا موب موبائل کو ویریفائی کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے ابھی فیلحال تو پی ٹی اے نے اس کو منسوق کر دیا ہے لیکن چھے مہینے سال کے بعد کچھ حرصے کے بعد اگر دوبارہ سے اس چیز کو الاغ کیا جاتا ہے لاغو کیا جاتا ہے کہ آپ کی جو انرجسٹرڈ موبائلز ہیں ڈیوائسز ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا تو اس سے پہلے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے فون کا آئی ایم ای نمبر جو ہے اس کو چیک کر لیں اب کرنا یہ ہے وہ لوگ جن کے پاس ایسے موبائ موبائل ہیں جو کہ پی ٹی اے سے منظور شدہ نہیں ہے یہ ایسی ڈیوائسز پڑی ہیں مارکیٹ کے اندر جو آج تو فیلحال منسوق ہو گئے لیکن ہو سکتا ہے وہ موبائل وہ ڈیوائس میں بھی خرید ہوں آپ بھی خریدیں جو کہ آپ بھی ٹیکس پے کر رہے ہیں اور میں بھی پے کر رہا ہوں لیکن پھر ہم کیوں ایسے موبائلز کو مارکیٹ سے خریدیں جو ابھی تو پڑے ہوں ہیں مارکیٹ میں اور وہ پی ٹی اے سے اپروف نہیں ہے تو کیوں ہم ایسے موبائل خریدیں اس کا آسان ط موبائل کا آئی ایم ای نمبر جو ہے وہ پی ٹی اے کو سینڈ کریں چار ریپلائے آ سکتے ہیں آپ کو جن میں سے کمپلائنٹ ہو تو آپ وہ ڈیوائس لے سکتے ہیں لیکن اگر نون کمپلائنٹ ہو یا بلوک ہو تو وہ آپ موبائل وہی پہ چھوڑ دیں آپ وہ موبائل نہ خریدیں کیونکہ جب ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں تو پھر ہم کیوں ایسے موبائل یا ایسی ڈیوائسز خریدیں جو کہ مارکیٹ سے ہم نے خرید دی بھی اس کے پیمنٹ بھی دی پوری دکاندار کو پیسے بھی دیے لیکن پھر لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد اگر پی ٹی اے نے اس چیز کو پھر سے بلوک کرنا شروع کر دیا تو پھر اس کا کون ذمہ دار ہوگا تو بہتر یہی ہے کہ آپ ایسی ڈیوائسز خریدیں ایسے موبائل خریدیں جن کا سٹیٹس جو ہے وہ آئی ایم ای کمپلائنٹ ہو تاکہ کسی کو آگے چل کے کوئی پرشانی نہ ہو ہم لازمی طور پہ جو بھی خریدنے لگے موبائل اس کا آئی ایم ای نمبر فوری طور پہ 8484 پہ چ بات ہے آپ اس کو خرید لیں اگر نہیں ہے تو آپ وہ موبائل وہیں پہ رہنے دیں چھوڑ دینا لیں لیکن جو یہ میسیج آ رہے تھے بار بار کے جی موبائل جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے موبائل بند ہو جائیں گے اب وہ فلحال منسوخ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ میں ایک چھوٹی سی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک بہت زیادہ میسیج آ رہا ہے ورڈس ایپ کے اوپر جس میں آواز بھی ہے کسی آدمی کی اور میسیج میں لکھا بھی ہو ہے کہ ورڈس ایپ جو ہے وہ چھے بجے بند ہو جائے گا تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے ایسے میسیجز کو نہ فرورڈ کیا کریں نہ ایسے میسیجز کو ریڈ کیا کریں تو غلط انفرمیشن پھیلانا اچھی بات نہیں ہے تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ